یار پنتالیس بہت زیارہ نہیں ہے اس کے لیے یار نسل بھی اچھی ہے بھائی نسل اچھی ہے لیکن ہے کمزور سی انشاءاللہ ہم اور بھی تامن کرے گی انشاءاللہ جو عزرات بھائی اب بھی کچھ تامن کر دو باقی ریٹ وہ لگا لیں گے جس نے لینی ہو چالیس کی مل جائے گی السلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان سخاوات سرگانہ آپ کی کھنمن میں آزر ہے اور آپ سب دوستوں کا اپنی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو آج میں مل امڑ منڈی میں آیا ہوں کیونکہ میرا گار کے قریب لگتی ہے منڈی اور کافی دوست کہتا ہے کہ منڈی کے اپ ڈیٹ دیا کریں آگے پیچھے بھی منڈی کے سورتال دکھایا کریں کہ جمعہ والے دن منڈی سٹارٹ ہوتی ہے یا نہیں تو دوستو منڈی ہفتے والے دن لگتی ہے اور آج آپ کو مال دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کننا مال آیا ہے بچھڑیں آئے ہوئے ہیں بچھڑیں آئے ہوئے ہیں گائے آئے ہوئے ہیں بینسیں آئے ہوئے ہیں یا نہیں آئے ہوئے ہیں ساری انفارمیشن آپ کو دیتا ہوں اور آپ سے گزارش کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سسکرائب کا لے تاکہ ہمارے نہیں آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو لیس کو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لائک آپ نے ضرور کہتے ہیں تو یہ دوستو آپ چاہے کر سکتے ہیں یہ ابھی کچھ ٹراک وغیرہ کارگو کے لئے آگئے ہیں اور یہاں پر یہ بریانی وغیرہ بنا کر سہل کرتے ہیں اور یہاں پر یہ روڈ کے ساتھ بچھڑوں کا مرکز ہوتا ہے لیکن بچھڑے لوکل حضرات لے کر آتے ہیں یہاں پر جو علاقے والے بندے ہوتے ہیں وہ یہاں پر لے کر آتے ہیں اور سہل کر کے چلے جاتے ہیں اور یہاں پر کچھ یہ کٹییاں اور کچھ چھوٹی بچھڑی آئی ہیں جن کی قیمت ہے پچیس ستیس ہزار یہ تمبو وغیرہ لگے ہیں آسٹریلین بچھڑیوں گئے گیا ہے بہت بڑا ایریا ہے تو یہاں بائی سے ریٹ پوچھتے ہیں کہ کیا ریٹ مانگ رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جناب کیا حالت طبیعت سے ٹھیک ہے شکر دوستوں کو نام بتا دیں آسم علی میرا نام ہے آسم علی تو یہ بائی آسم ہے اور ان کے پاس ابھی بچھڑی ہیں اچھا کاب پہنچے ہیں یہاں پر آپ جی ہم کل لے کر آئے ہیں کل لے کر آگئے ہیں یہ کل لے کر آگئے تھا یہاں پر بچھڑی ہیں جمعہ رات کو جمعہ رات کو اچھا یہاں پر جو دوسرے وفاری حضرات ہیں وہ کس ٹرم پہنچتے ہیں وہ آجاتے ہیں شام کو جمعہ کی رات دس بجے یارہ بجے بارہ بجے آج ہی رات کو آتے ہیں آج ہی رات کو آتے ہیں آج ہی رات کو انشاءاللہ منڈی میں ہزار جانور کٹھا ہو جاتا ہے تقریبا ہزار پندرہ سو بچھڑی ہیں یہاں پر مجود ہوتی ہیں ابھی فیلال آہ بھائی کے پاس کچھ پانچ چھے بچھڑی ہیں کھڑی ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری بچھڑی ہیں یہ جمعہ رات کو آئے تو یہ آپ کو چیک کرواتے ہیں ماشاءاللہ بچھڑی ہیں بہت پیاری ہیں آہ یہ فریزنگ آہ دوسرا جرسی نسل کی ہے بچھڑی آچھا آہ بھائی کوجھے ان کے ریٹ تھوڑا بتاؤ گے فارس ایل ہے نا ساری یہ کھیری ہے دوندی ہے یہ کھیری بچھڑی ہے جو کھیری ہو وہ آپ نے کھیری بتانی ہو سکتا آن لائن سہودہ ہو جا نمبر میں آپ کا لے لوں گا یہ کھیری بچھڑی ہے اچھا کھیری بچھڑی ہے تو اس کا ریٹ کیا ریٹ آپ نے بالکل مناسب دینا تھا کہ میں آپ کا نمبر دے دوں گا اگر کسی بھائی نے خرید نہیں ہو تو آپ سے رابطہ کار کی خرید اس کا ریٹ ایک پیمتیس مانگتے ہیں یہ آپ کو ایک پندرہ سے ملتے ہیں ایک پندرہ کی ملے گی جرسی نسل کی بچھڑی ہے باقی دوستو چیکا لے مو سے کھیری اور ایک پندرہ بھائی بتا رہے ہیں جرسی نسل کی بچھڑی ہے ماشاءاللہ تقریبا دوستو چودہ پندرہ مہینے کی بچھڑی ہے باقی آپ اپنی تحلیف اور پرچیز کر سکتے ہیں تو اس کے تھاند میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ یہ اسٹیلین ہے ماشاءاللہ ابھی انہوں نے نلائی وگارہ کوئی نہیں کروائی کیونکہ ہفتے کو صوبہ کروائیں گے نلائی انشاءاللہ یہ دوندی ہے اچھا یہ دو دانت ہے یہ دو دانت ہے اور نلائی وگارہ کوئی نہیں کروائی یہ اس کا ریٹ اس کا دیڑھ مانگتے ہیں یہ آپ کو ایک پچیس کی ملے گی ایک پچیس کی ملے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جناب یہ ڈچ فریزین ہے یہ ڈچ فریزین ہے ماشاءاللہ چیک کر لیں بہترین خوبصورت اچھا کٹ کٹ یہ بھی دوندی ہے یہ بھی دوندی ہے ماشاءاللہ ڈچ فریزین ہے بہت بڑی بچری ہے اور مو سے دو دانت ہے تو اس کا ریٹ یہ آپ کو ایک پینتیس کی ملے گی ایک پینتیس کی اور بھی انشاءاللہ پیار مبت ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ بچری ہے اس کا ریٹ یہ فریزین ہے یہ بھی آپ کے پینتیس کی ملے گی یہ بھی دوندی ہے اچھا یہ بھی دو دانت ہے یہ بھی دو دانت ہے چیک کر لیں دو دانت ہے ماشاءاللہ بہت پیاری اور پرنٹ وی آئی پی ہے یہ فائنل کینے کی ہو جائے گی یہ آپ کو ایک پینتیس کی پیار ممبہ ضرور ہو جائے گی اپنا ریڈ لگا کر آپ دوستو پرچیز کر سکتے ہیں یہ بھی دوندی ہے مطلب ان کے پاس بڑی دوندی بچرییں کھرییں ماشاءاللہ پیاری بچرییں خوبصورت ہیں یہ بچری آپ کو ملے بھی پچیس کی ایک پچیس کی جرسی فریزن کراس بیترین خوبصورت بچری ماشاءاللہ تھان چیک کریں ماشاءاللہ اچھا وہ بھی آپ کے پاس ہے یہ بھی میرے پاس ہے یہ ایک دانہ آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹی پچری ہے یہ بھی فریزن مسئل ہے اچھا فریزن ہی ہے عمر عمر اس کی ہے ماشاءاللہ پانچ ماہ چار پانچ مہینے کیا ریٹ مانگ رہے اس کا اس کا پینٹ مانگ دیں یہ پنتالیس کی مل گئی پنتالیس کی چیک کریں دوستو تقریباً چار پانچ مہینے اس کی عمر ہے پنتالیس کی بھائی بتا رہے ہیں باقی پیار مہینے ضرور ہو جائے گی پنتالیس بہت زیادہ نہیں ہے اس کے لیے نسل بھی اچھی ہے نسل اچھی ہے لیکن حیکم زور سی انشاءاللہ ہم اور بھی تامن کرے گی انشاءاللہ اب بھی کچھ تامن کر دو باقی ریٹ وہ لگا لیں گے جس میں لینے ہو چالیس کی مل جائے گی چیک کر لیں مہاشاللہ دوستو باقی آپ اپنا ریٹ لگا کر پرچیز کا سکتے ہیں آپ اپنا نمبر تو دے دے زیرہ تین سو سات سات پچانمے بھی تین سو ارتالیس تین سو ارتالیس زیرہ تین سو ست پچانمے بھی تین سو ارتالیس ٹھیک ہوگی یہ بھائی کا نمبر ہے اس نمبر پر آپ رابطہ کا سکتے ہیں باقی یہ کچھ بچڑے کھڑے ہیں یہاں پر اور باقی مال آنے والا ہے تقریباً رات کو آئے گا آدھی رات کو یہ چیک کریں تمبو وغیرہ یہاں پر لگ گئے ہیں اور وہاں پر اسٹریلین گائے بھی نہیں آئی ابھی تک وہ بھی رات کو آتی ہیں اور صبح زیادہ تر آتی ہیں چھ بجے پانچ بجے کارکو کیلی ٹراک بھی یہاں پر مجود ہیں تو دوستو منڈی کی پرچی آپ کو بتا دوں منڈی کی جو پرچی چاہ رہی ہے وہ پانچ سو ایک جانور کی ہے اس کے ساتھ بچہ ہوگا تو اس کا بھی پانچ سو ہوگا ایک ہزار روپے ہوگا دونوں کا اگر پریکنٹ ہے تو وہ پھر پانچ سو روپے ہی پرچی ہوگی اور اس کے بعد یہاں پر وہ پرالی وغیرہ ڈالتے ہیں تو پرالی کے بھی تقریباً پندرہ سو دو ہزار وہ گاڑی کے لے لیتے ہیں پوری گاڑی کے پندرہ سو دو ہزار وہ اور چھ سات جانور رہو تو پانچ پانچ سو وہ آپ حساب لگا لیں یہ بھی آپ کو آئیڈیا دے دیا کافی دوس پوچھتے تھے کہ آپ ان کے بھی بارے میں بتایا کریں پرالی وغیرہ یا پرچی کے بارے میں تو وہ بھی آپ کو بتا دیا باقی یہ کچھ بچرییں کھڑی تھیں ان کی میں نے ویڈیو بنا لیئے مجھے امید دے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو آپ نے لائک کا دینا اور ان بچریوں کے آپ خود ریٹ لگا سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ ڈریکٹ لی دابطہ کھا سکتے ہیں خواہ سرگانہ کو دیجئے جیدہ تابنا کیا رکھنا دعا ہمیں یا رکھنا اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت